دوستو ویسال سے تین دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر میں تھے آپ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیغمات کو اکٹھا کیا گیا اور جب وہ سب آ چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں سے فرمایا کہ اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس نہ چلا جاؤں سب بیغمات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مندی کو قبول کرتے ہوئے ہاں میں جواب دیا اور دوستو اجازت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن آپ سے اٹھا نہ گیا حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس آپ کے پاس ہی کھڑے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیکھ کر آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر لائے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا جسم مبارک پسینہ مبارک سے تر تھا تو ہمیں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی کا بھی اتنا زیادہ پسینہ بہتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا آپ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کلمہ مبارک جاری تھا اور آپ فرما رہے تھے کہ اے اللہ تعالی موت بھی اپنی سختیاں رکھتی ہے اور دوستو جس جس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس علالت کا پتا چلتا وہ بھاگا بھاگا مسجد نبوی میں آ جاتا اسی طرح مسجد نبوی میں کافی صحابہ اکرام کا حجوم اکٹھا ہو گیا وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھے حجوم کی وجہ سے جب کافی زیادہ آوازیں آنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر آپ کو بتایا گیا کہ اے اللہ کے نبی آپ کی اس علالت کی وجہ سے سب صحابہ اکرام بہت زیادہ پریشان ہیں اور دوستو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے پاس جانے کے لیے اٹھنا چاہا لیکن کمزوری اتنی ہو چکی تھی کہ آپ سے نہیں اٹھا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سات مشکیں پانی ڈالا گیا پانی ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بہتر محسوس کیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سی سمھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر لائیا گیا اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا آپ ارشاد فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندو مجھے لگ رہا ہے کہ تم کو میرے پردہ فرما جانے کے بارے سے ڈر لگ رہا ہے تو سب صحابہ نے یک آواز ہو کر کہا کہ جی یا رسول اللہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو ڈرو مت میں آپ کو ہوزے کوسر پر ضرور ملوں گا بے شک ہوزے کوسر کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں مجھے آپ سب کی دنیا کی تنگ دستی کی فکر نہیں ہے مجھے بس فکر ہے تو آپ کے رسک میں اضافے کی فکر ہے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو نماز کی پابندی کو قائم رکھنا اور نماز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی بار بار فرماتے رہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں پر کبھی بھی ظلم نہ کرنا ہمیشہ عورتوں سے سلوک سے پیش آنا دوستو یہ مختصر سا خطبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سے سہارے کی مدد سے واپس گھر لیا گیا حضرت عبد الرحمن آپ سے ملاقات کرنے آئے تو آپ نے ان کے ہاتھ میں مسواق دیکھی آپ نے وہ مسواق لینا چاہی لیکن آپ کہہ نہیں پائے لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا اشارہ سمجھ لیا اور حضرت عبد الرحمن سے وہ مسواق اممہ آئیشہ نے لی اممہ آئیشہ نے وہ مسواق اپنے دانتوں سے نرم کی اور وہ نرم کر کے آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی اور وہ آخری مسواق یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کی وہ مسواق تھی اور دوستو اممہ آئیشہ فرماتی ہے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ آخری وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے میرا لواب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لواب اکٹھا کر دیا کیونکہ جب اممہ آئیشہ نے مسواق کو نرم کیا تو ان کا لواب اس مسواق پر موجود تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں استعمال کی اور دوستو وہ منظر بھی بہت ہی رکت آمیز ہے جب سیدہ فاطمہ تزہرہ اپنے بابا سے ملاقات کے لیے آئیں تو اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھ کر سیدہ فاطمہ تزہرہ زارو گتار رونے لگی کیونکہ فاطمہ جب بھی گھر میں آتی تھی تو اللہ تعالیٰ کے نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے ان کی پیشانی کو چمتے تھے لیکن اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر سیدہ فاطمہ تزہرہ کا رونا بند ہی نہ نہ ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فاطمہ میرے پاس آؤ ادھر آؤ میرے پاس آؤ اور جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنے بابا کے پاس گئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی اس رات آج کی رات میں دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں اب جب سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا کی یہ بات سنی تو آپ پھر سے زارو کتار رونے لگیں اور پھر اللہ کے نبی نے دوبارہ سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ میری بات سنو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے کان میں ارشاد فرمایا کہ اے بیٹا میرے خاندان میں سب سے پہلے تم میرے پاس تشریف لے کر آوگی بس اتنا سننا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا رونا بند کر دیا بلکل خاموش ہو گئی اور دوستو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے باری باری ملاقات فرمائی اور سب کو الودا فرمایا پھر حضرت جبریلِ امین علیہ السلام تشریف لائے حضرت جبریلِ امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے سچے نبی ملک الموت آپ کے دروازے کے باہر کھڑا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے یا رسول اللہ آج تک اس دنیا میں ملک الموت نے کسی سے بھی اجازت طلب نہیں کی لیکن وہ آپ کے لئے اجازت طلب کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دے دی ملک الموت جب اندر آئے تو آپ نے سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا اور پھر فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند ہے تو ملک الموت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کی طرف کھڑے ہو گئے اور پھر ملک الموت کہنے لگے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک روح اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اللہ کی طرف لوٹ جا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح جب قبض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پر موجود تھا اور جب مجھے محسوس ہوا کہ آپ کا سر بہت بھاری ہو چکا ہے تو مجھے احساس ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں